دریائے راوی میں پانی کی آمد میں اضافہ ہونے لگا شہدرہ کے مقام سے بیس ہزار چھہ سو کیوسک پانی گزر رہا ہے جبکہ جیسٹر کے مقام پر اٹھالیس ہزار کیوسک کریلا گزر رہا ہے شہدرہ میں پانی کی سطح مزید بلند ہونے کا امکان ہے راوی کی کیا صورت حال ہے جانی کے اپنے نمائندے زاہد عابد سے زاہد اگاہ کیجے گا جب بالکل دریائے راوی میں گزشتا چند ہفتے سے پانی بدستور موجود ہے اور اس کی سطح میں اتار چڑھاؤ ضرور دیکھا جا رہا ہے لیکن پانی کی موجودگی بدستور دیکھی جاری ہے اور بہاؤ بھی بدستور ہے یعنی پانی مسلسل پیچھے سے آ رہا ہے شہدرہ کے مقام پر جو یہ چیز ظاہر کرتا ہے آج کل بھی یہی صورتیال نظر آ رہی ہے اس وقت تقریباً بیس ہزار چھے سو کیوسک فٹ پانی بتایا جا رہا ہے کہ شہدرہ سے گزر رہا ہے لیکن چسر کے مقام پر تقریباً اٹھالیس ہزار کیوسک پانی کا ریلہ تھا جو کہ بدستور آگے کی جانب آ رہا ہے جس میں سے کافی حد تک پانی تو راستے میں رہ جائے گا اور بہت کم یہاں پر راوی پر پہنچ سکے گا اس وقت تک حالات یہاں پر معمول کے مطابق نظر آ رہے ہیں یہاں پر کوئی ہنگامی صورتیال ہے سچ نظر نہیں آ رہی لیکن جو زلیہ انتظامیاں کے اہلکار ہیں وہ بدستور یہاں پر موجود ہیں کسی بھی ہنگامی صورتحال سے ڈمنڈنے کے لیے بتایا یہ جا رہا ہے کہ بھارت کے جو ڈیم ہیں وہ بدستور اپنی انتہائی سطح پر پہنچ رہے ہیں اور جیسے ہی وہ ڈیم بھر جائیں گے ان کی جانب سے مزید پانی چھوڑا جائے گا درائے راوی اور درائے چناب میں جس کی وجہ سے حالات کچھ پیچیدہ ہو سکتے ہیں تاہم اس وقت تک صورتحال معمول کے مطابق نظر آ رہی ہے اور آنے والے دنوں میں چونکہ بارشوں کا بھی بتایا جا رہا ہے کہ توفانی بارشیں ہونے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے اور یہ درائے راوی کے کیچمنٹیریا میں بھی بارش ہونے کا کہا جا رہا ہے جس کی وجہ سے درائے راوی کی پانی کی سطح بلند ہو سکتی ہے جس کے لیے یہاں پر انتظامیاں کی جانب سے یہ دعویٰ کیا جا رہا کہ مکمل کیے گئے ہیں شادرہ سب سے قریبی عبادی ہے یہاں پر جو کہ سال 1988 میں ایک سلاب آیا تھا اس سے کافیت تک متاثر ہوئی تھی اور اس کے بعد کوئی ایسے حالات نہیں ہوئے لیکن اس وقت جو صورتحال ہے اس میں یہاں پر جو دیکھا جا رہا ہے کہ دریا کے اندر جو فصلیں اور کچھ جھگیاں بنی ہوئی تھی وہ متاثر ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں اس وقت بھی شادرہ کے علاقے پر جو جھگیاں تھی وہ لوگ وہاں سے جا چکے ہیں لوگ وہاں سے جا چکے ہیں بہت شکریہ زہد عابد ہمارے ساتھ موجود تھے